چین کی ہکڑی بھارت اور چین کے بیچ جو پچھلے نو مہینے سے ویباد چلا رہا تھا وہاں پر اب ایک فل سٹاپ لگیا ہے جی ہاں پنگانگ لیک میں چین کی کوئی بھی چالبازی کام نہیں آئی ہے اور اسے انڈین آرمی کے سامنے بیک فٹ پر آنے پر مجبور ہونا پڑا ہے چین ایلیسی پر ڈس انگیجمنٹ کے لیے رازی ہو گیا ہے چین کی سنا پنگانگ لیک کے نورتھ اور ساؤتھ حصے سے سنا ہٹا رہی ہے چین پنگانگ میں فنگر ایٹ سے پوروی دشا کی اور لوٹ جائے گی اور بھارت اپنی سنا پنگانگ لیک کے فنگر تھری پر رکھے گا یعنی جو سٹیٹس کو پہلے تھا وہی سٹیٹس کو ایک بار پھر سے منٹین کیا جائے گا آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی رکھشا منٹری راجناتھ سنگھ نے راجی صبح میں یہ بیان دیا پچھلے سال اپریل کے بعد چین کی سنا فنگر ایٹ سے فنگر فور کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی لیکن اب چین فنگر ایٹ پر لوٹے گی دونوں دیشوں کے بیٹ جو سمجھوتا ہوا ہے اس کے مطابق اپریل دوہزار بیس کے بعد کیے گئے نرمان کو دونوں ہی دیش ہٹائیں گے اور ایل ایسی پر اپریل دوہزار بیس سے پہلے کی جو سٹیٹی تھی جسے ہم کہتے ہیں سٹیٹس کو یعنی یہ تھا سٹیٹی وہ لاغو کر دیا جائے گا راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت اپنی ایک ایک انچ زمین کی رکشہ کرے گا اور چین سے سمجھوتے میں کچھ نہیں کھویا ہے کچھ نہیں کا مطلب ہے کچھ نہیں کھویا ہے اس وقتی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں وہ پورا میپ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جہاں پر بیٹے نو مہینے سے تناف چل رہا تھا ایل ایسی پر نو مہینے سے اس تناف میں اب ایک راحت کی بات یہ ہے کہ چین سینہ بھارتی سینہ کے آگے ہمارے دم کے آگے مجبور ہو گئی ہے وہ پیچھے جانے پر مجبور ہو گئی ہے اور اب سٹیٹس کو منٹین کیا جائے گا مجھے صدن کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اس اپروش تصاہ سسٹینٹ ٹاکس کے فلسورو چین کے ساتھ پینگانگ لیک کے نارت کہ ہم ساؤتھ بینک پر ڈس انگیجمنٹ کا سمجھوتا ہو گیا ہے اور اس بات پر بھی تواپتی بہت ہے اس بات پر بھی سحمت ہو گئی ہے کہ پینگانگ لیک سے پور پینگانگ لیک سے پور ڈس انگیجمنٹ کے فارٹی ایٹ آورز کے اندر سینئر کمانڈر سستر کی بات چیت ہو تو تھا باقی بچے ہوئے مدوں پر بھی حل نکالا جائے تواپتی بہتے ہیں پینگانگ لیک ایریا میں چین کے ساتھ ڈس انگیجمنٹ کا جو سمجھوتا ہوا ہے اس کے انسار دونوں پچ فارورڈ ڈپلائیمنٹ کو فیزڈ کوائڈنیٹڈ اینڈ ویریفائیڈ مینر میں ہٹائیں گے چین اپنی سینہ کی ٹکڑیوں کو نارتھ وینک میں فنگر ایٹ کے پورپ کی نشا کی طرف رکھے گا اور اسی طرح بھارت بھی اپنی سینہ کی ٹکڑیوں کو فنگر تھری کے پاس اپنے پرماننٹ بیس دھن سنگ تھاپا پوشٹ پر رکھے گا اسی طرح کی کاروائی ساؤتھ وینک ایریا میں بھی دونوں پکشوں دوارہ کی جائے گی ایک ادم آپسی شمجھوتے کے تحت بڑھائے جائیں گے پتہ جو بھی نرمان آدھ دونوں پکشوں دوارہ اپریل 2020 سے نارتھ وینک پر کیا گیا ہے انہیں ہٹا دیا جائے گا اور پورانی اسٹھتی قائم کر دی جائے گی دواپلی مہدے یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ دونوں پکش نارتھ وینک پر اپنی سینہ کی گتویدیاں جس میں پرمبراغت اسٹھانوں کی پیٹرولنگ بھی سملت ہے وہ اور ستھائی روٹ سے افتھگت رکھیں گے پیٹرولنگ تب ہی سروع کی آئے گی جب سینہ یوں راجنہی کا ستر پر یعنی ڈپلومیٹک لیبل پر آگے بات چیت کر کے سمجھوتا بنے گا اس سمجھوتے پر کاروائی کل سے نارتھ کہ گتوید سے پہلے جیسی ستھی بحال ہو جائے گی سباپتی مہدے میں اس سرن کو آسست کرنا چاہتا ہوں اس بات چیت میں ہم نے کچھ بھی کھویا نہیں ہے سباپتی مہدے سرن کو یہ بھی جانکالی دینا چاہتا ہوں ابھی بھی یہ لیچی پر ڈپلائیمنٹ تتھا پیٹرولنگ کے بارے میں کچھ آؤٹسٹینڈنگ ایسوی بچے ہوئے ہیں ان پر ہمارا دھیان آگے کی بات چیت میں رہے گا دونوں پر اس بات پر سہمت ہیں کہ بائی لیٹرل ایگرمنٹ تتھا پروٹکول کے تحت پونڈ ڈس انگیجمنٹ جلد سے جلد کر لیا جائے اب تک کی بات چیت کے بعد چین بھی دیش کی سمپرگتا کی رکشہ کے ہمارے سنکلپ سے پوری طرح اور اچھی طرح آؤگرت ہے